موسیقی 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 کی طرف جائیں تو ہمیں ایک اور آرچ نظر آتی ہے جو بند ہے یہ ایک علیدہ حجرہ تھا اور اس سے آگے آپ کو چار ڈھلوانیں بنی نظر آتی ہیں یہ بٹلسل انگریزوں نے تعمیر کی تاکہ اندر سے جو مٹی کا دباؤ ہے اور جو اس دیوار کو گرہ رہا تھا اس سے گرنے کو روکنے کے لیے یہ بٹلسل تعمیر کی گئیں اور ان بٹلسل سے ایک اور کام بھی ریا گیا کہ وارٹر ڈسپوزل یونٹس بھی ان کے اندر ہی تعمیر کر دیئے گئے اس سے مزید اگر آپ مغرب کی جانب جائیں تو ایک چوک اور پہلو عمارت باہر کی جانب نکلی نظر آتی ہے یہ بھی ایک انڈر گراؤنڈ چیمبر ہے اور اس کے اوپر ہی وہ مسجد آتے ہیں جس کا تذکرہ ہم سابقا پروگراموں میں آپ سے کر چکے ہیں یہ کھڑکی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑکی بھی شمالی فصیل میں ہی واقع ہے اور یہ اس مسجد کی کھڑکی ہے جو اوپر کی منزل پہ واقع ہے اور راجکور کی حویلی کے شمال میں ہے یہ کھڑکی سنکچری میں ہوا کے ہے اب آپ اس دیوار کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ مغرب کی جانب آہستہ آہستہ چلتے جائیں تو آپ کو ایک طویل دیوار نظر آئے گی اس میں کچھ حصے بڑی انٹ کے اور کچھ حصے چھوٹی انٹ کے ہیں بڑی انٹ کے جو حصے ہیں ان کو انگریزی دور میں رسٹور کیا گیا جبکہ چھوٹی انٹ کا حصہ وہی ہے جو جہاں گیر کے دور میں اور سکھوں کے دور میں مارز وجود میں آیا میرے پیچھے اب آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو تین اوپننگز نظر آ رہی ہیں تین کی تینوں اوپننگ جو ہیں آشٹ اوپننگز ہیں یہ دراصل تین ہجرے ہیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جیسا کہ پروگرام کے ابتدا میں ہم نے دیکھا ہمیں ہجروں کی کتار اوپر کے لیول پہ اور نیچے کے لیول پہ نظر آئی یہاں ہجروں کی کتار جو ہے صرف اوپر اوپر کے لیول پہ ہے اور ہر ہجرے کے پیچھے ایک ایک ہجرہ اور واقع ہے یوں جو پہلے ہجروں کا سٹ تھا اس میں بیس ہجرے تھے جبکہ یہاں جو ہجروں کا سٹ ہے اس میں صرف چھے ہجرے واقع ہیں اب ان ہجروں سے مزید مغرب کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک پھر آکٹیکنل بٹرس بنی نظر آتی ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اس دیوار کے مشرق کی سمتھ ہم نے دیکھی تھی یہاں سے ہم گھوم کر اب مغربی دیوار کا اجازہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں ایکسٹرنل فیچرز کیا ہیں یہ کارنر بٹرس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس قلعہ کی شمال مغربی کارنر بٹرس ہے اور یہاں سے ہی ہماری جو دیوار ہے مغرب کی سمتھ اس کا سفر شروع ہوتا ہے اس میں آپ چار بٹرسز دیکھ رہے ہیں دو بٹرسز وہ ہیں جو کورنوں پہ واقع ہیں اور دو ایسی بٹرسز ہیں جو دیوار کے وست میں واقع ہیں تمام کی تمام بٹرسز ہشت پہل ہوا ہیں لیکن جو کارنر بٹرسز ہیں وہ دمیانی بٹرسز سے تھوڑی مختلف ہیں وہ اس طرح کہ جو کارنر پہ بٹرسز ہیں ان کی ساتھ مکمل ستیں اور دو نیم ستیں یا نیم سایٹز ہمیں نظر آتی ہیں جبکہ بیچ میں جو بٹرسز ہیں ان کی تین مکمل سایٹز اور دو نیم سایٹز یا دو ہاف سائٹز ہمیں نظر آتی ہیں یوں ان بٹرسز کو اس دیوار میں انسرٹ کر دیا گیا ہے یا یوں کہ یہ کہ بٹرز سے یہ دیوار پمچویٹڈ ہے اس دیوار کا اور مغربی دیوار کا بیسک فرق یہ ہے کہ اس دیوار کا اور مشر کی دیوار کا بیسک فرق یہ ہے کہ مشر کی دیوار میں اس کے علاقہ مین گیت ہاؤس بھی واقع ہے جب پہ یہ تمام کی تمام دیوار ان بٹرزز کے علاوہ اور کوئی فیچر نہیں رکھتی کچھ فیچر جو انگریزوں نے اس میں ایڈ کیے وہ یہ ہے کہ ایک تو چھوٹی سی بٹرزز بڑی انٹ کی بنی ہوئی آپ اس جو ٹرٹ ہے اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں پھر جو ٹرٹ اور اس سے اگلی ٹرٹ ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے میشے کے لیول پر تھوڑی سی ری انفورسمنٹ ایک بٹرز کی صورت میں کر دی گئی ہے جو سلوپ کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر دوسری بٹرز اور کارنر بٹرز کے درمیان اگر ہم جائے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سلوپ بنا دی گئی ہیں جیسا کہ ہم نے سلوپ شمالی سائٹ پر دیکھیں اور انہی میں ہی نہ صرف وہ ان سے بٹرزز کا کام لیا گیا بلکہ ان میں وارٹر ڈسپوزل یونٹس بھی ایڈ کر دی گئے وقتاً فوقتاً جو کنسٹرکشنز ہوتی رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً جو اس دیوار کو مضبوط اور ریکنسٹرکٹ یا رینفورس کرنے کی کوششن کی گئی وہ آپ کو مختلف شیڈز یعنی مختلف قسم کی ایٹوں سے صاف نظر آتی ہے اور یہ ہے اس قلعہ کی جنوب مغربی بٹرزز یہاں سے لے کر جنوب مشکی بٹرزز تک اس قلعہ کا جنوبی حصہ ہے اور اس جنوبی حصہ میں یا جنوبی فصیل میں صرف ایک ایسی ٹرٹ یا بٹرزز ہے جو باہر کی جانب نکلی ہوئی ہے جبکہ میرے پیچھے جو بٹرزز ہے اس سے لے کر درمیانی بڑی بٹرزز کے درمیان دو ایسے حصے ہیں جنوہوں نے نیم بٹرزز یا سپورٹس کی طور پر باہر نکالا گیا ہے اب اس طرح یہ جو حصہ ہے اس فصیل کا یہ تین حصوں میں منقسم ہو گیا ہے اور تینوں حصوں میں ہمیں بہت سے کروسز بنے نظر آتے ہیں جیسے کہ سلیب کے نشان ہو حقیقت یہ ہے کہ ان سلیبوں کے چاروں کونوں پر چھوٹے چھوٹے سراغ ہیں جو کہ بندوقوں اور چیر کمان استعمال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان سراغوں کو آپس میں چھوٹے چھوٹے رجز سے ملا دیا گیا ہے اور وہ سلیب کی شکل افتیار کر گئے ہیں پھر بیچ میں ہمیں کچھ کھڑکیاں بھی نظر آتی ہیں یہ کھڑکیاں ان تیخانوں کی ہیں جو تیخانے اوپر ہم نے دیکھے تھے اور اوپر صحیح چیڑیاں ان تیخانوں میں نیچے آتی ہیں لہذا ان کمروں کا رول ایک ڈبل رول ہے یعنی اوپر سے تو یہ تیخانے نظر آتی ہیں لیکن جو ہی ہم نیچے نظر نیچے آتی ہیں یا فصیل کے باغر تو یہ کھڑکیاں میں گراؤن لیول سے اوپر نظر آتی ہیں درمیان کی یہ بٹلس ہے اس سے لے کر جنوب معاشر کی بٹلس تک ہمیں کوئی قابل ذکر ڈیکوریشن نظر نہیں آتی سوائے اس کے اقتتامیے پر جا کر جو فصیل ہے اس کے اوپر بہت سے مارلونز بنے ہوئے ہیں جنوبی دیوار کے اس مطالع کے ساتھ ہماری وہ سٹڈی اپنے اقتتام تک پہنچتی ہے جو ہم نے بیرونی تعمیرات کے بارے میں کی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجاز چاہتا ہوں خدا حافظ